بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم کچھ دنوں پہلے میری ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا عدیل بھائی ہمیں کچھ ایسی فریگرنسز سجیسٹ کریں جن سے ہمیں ریل اود کے تھوڑے سے نیوانسز یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو بیگنرز کو یا آپ کہہ لیں کہ ہم اگر ہارڈ گور اود استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ تعریفیں ضرور سنی ہیں لیکن پاکستان میں رہے کہ ہم اریجنل اود تو شاید ایکسپیرینس نہ کر سکیں لیکن ایسے پرفیوم ضرور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جن سے ہمیں اود کے نیوانسز ملیں اود کی فیل ملیں تو کیا آپ کوئی ایسے پرفیوم سجیسٹ کر سکتے ہیں آئی سیٹ اوکے پھر میں یہ ویڈیو بڑے دنوں سے بنانا چاہ رہا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا ایک دوست وہ ایک لوکل شاپ کے اوپر گئے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی مجھے اود چاہیے مجھے اود چاہیے تو انہوں نے اس کو کوئی دھائی سو روپے کا اتر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اود ہے جب وہ میں نے اود چیک کیا مطبع میں نے کہا دھائی سو روپے کا کون سا اود ہو سکتا اچھا ہوا تو میں آپ لوگوں کے لئے ریویو بھی کر دوں گا کہ اس طرح کے نیوانسز اس طرح کی فیل اگر اس میں آئے میں نے وہ چیک کیا وہ کسی فرینچ پرفیوم کا اور وہ اود کر کے سیل کر رہے تھے اب بات کچھ اس طرح ہے کہ جو اود ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ انٹیٹی ہے میں یہ ریویو آج آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں اس کے اندر میں نے پہلے تو آپ کو بتاتا چاہوں اود میٹھا بھی ہوتا ہے اود سیٹرسی بھی ہوتا ہے اود فلورل بھی ہوتا ہے اود فروٹی بھی ہوتا ہے اود سپائیسی بھی ہوتا ہے اود سموکی بھی ہوتا ہے اور اود مطلب میں آپ کو یہ بتا ہوں میں نے یہ ساتھ پرفیوم سے ڈیفرنٹ کٹیگری کے مزے کی بات ان میں ہر کسی میں اود کی خوشبوش ڈیفرنٹ ہے میں بتاتا بھی جاؤں گا آپ کو تو میں آپ لوگوں کے لئے یہ لسٹ بنانا چاہ رہا تھا جن لوگوں کو کیوسٹی ہوتی ہے کہ we want to use اود we want to use اود تو اس طرح نہیں آپ اس طرح اود کو ہارڈکور ٹائپ اود کو بیگنرز لیول کا اود نہیں ہارڈکور لیول کا اود جو ہے وہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اریجنل اود آئل ہوتا ہے وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایکوائر کرنا اس کو ملنا وہ مل بھی جائے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو جلدی جلدی آسانی سے خرید سکے گا لیکن ان فرگرنسز کے اندر آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اود نیوانسز ضرور ملیں گے اود کی فیل ضرور ملے گی ٹھیک ہے لسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹل سیمن فرگرنسز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لسٹ شیئر کرتا ہوں میں کوشش کروں گا چلے پرائیس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ میں اس کو منٹین کروں گا ایسے یہ سات فرگرنسز تھی پرائیس کے لحاظ سے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر فرگرنسز کے اندر اود کس قسم کا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو فرگرنسز میں آپ کو بتاؤں گا اس میں اود نہیں ہے میں آپ کو آلیڈی بتاتا چلوں لیکن ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو ملا کر ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو ملا کر اس کے اندر اود کا ایک ٹچ دیا گیا ہے جو کہ ایک کھٹا سا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ووڈی سا اود کا ایک لیڈری سا لیڈر کی طرح کا لیڈری نہیں لیڈری اور چیز ہوتی ہے وہ انیمیلک اس میں آجاتا ہے لیڈر کی طرح کا ایک اود جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لیڈر جو انگریڈینٹ ہوتا ہے پرفیوم کا اپنا اس طرح کا بھی ہے تھوڑا سا کھٹا بھی ہے تو اس طرح کا اود کی فیل دینے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ ہے جی شوپا کا بلیک انسینس ملی کی یہ آپ اس کا بشک سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ اس کی کمپلیٹ بوٹل ہے آپ اس کی تصویر لے لیں یہ برینڈ ہے شوپا اور اس کا یہ ہے جی بلیک انسینس ملی کی اس میں اود اریجنل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے انگریڈینٹس میں بھی اود نہیں ہے لیکن اس کے سٹارٹ میں جو نیوانسز ہیں وہ پروپر ایک کھٹے سے لیڈر ٹائپ اود کے نیوانسز اس کے اندر موجود ہیں تو اس لیے اگر آپ ویگنر ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اود کی خوشبو سے تھوڑا سا آشنا ہونا ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس کو ٹرائے کریں یہ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوگا اور بہت جلدی جلدی شفٹ بھی ہو جاتا ہے اپنے سیکنڈ اور تھرڈ فیز کے اندر تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتا دوں لیڈر ٹائپ اور تھوڑا سا کھٹا سا اود اس کے اندر موجود ہے سیمن نمبر کے اوپر اور پرائس اس کی تیرہ چودہ پندرہ ایف آم نوٹ رہنگ یہ ایٹی ایمل کی بوٹل ہوتی ہے یس ایٹی ایمل کی بوٹل ہے اور چودہ پندرہ ہزار روپے کے لاگ بھگ اس کی پرائس ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیمن نمبر پہ سکس نمبر پہ میں رکھوں گا ورساچی پور اوم اود نوار یہ ڈیزائنر لیول کا اود ہے ورساچی پور اوم اود نوار ٹھیک ہے یا آپ اس کی بوٹل کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر جو اود استعمال کیا گیا ہے وہ سپائیسی ہے وہ سپائیسی ہے مطلب میں نے آپ کو جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ اود سپائیسی بھی ہوتا ہے اود کھٹا بھی ہوتا ہے اود فوٹی بھی ہوتا ہے فلورل بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اود ہے وہ سپائیسی فیل دیتا ہے آپ کو یعنی اگر آپ نے سپائیسی قسم کے اود سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے یا اس کو جاننا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے تو ایوڈ سیکھ گو فور دس ون آپ کو اچھا مزا آئے گا اور یہ آئیلی ڈائیجیسٹیبل بھی ہے ٹھیک ہے سیون سیکس فائیو فائیو نمبر پہ میں رکھوں گا پرائیس کے لحاظ سے مطلب فائیو نمبر پہ وہ میں رکھوں گا مخلط الشمس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مخلط الشمس اس کی آپ بشک تصویر بنا لیں یہ مخلط الشمس اس کے کیاپ یہاں پہ لکھا ہوئی آپ دیکھیں مخلط الشمس اس کے اندر جو اود استعمال ہے وہ پروپر انیمیلک اور بان یارڈش ٹائپ اود ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے جا کہ پروپر ایک انکی سا مسٹیریوس سا اود بن جاتا ہے بٹ اوورال سٹارٹ سے آپ کو جو اس کے اندر اود ملے گا وہ بان یارڈش اور انیمیلک اود ملے گا پروپر اود کے نیوانسز فیل آپ کو آئے گی ٹھیک ہے فرسٹ ون واز لیدر ٹائپ اود کھٹا اود سیکنڈ واز سپائسی اود تھرڈ ون پرائس کے لحاظ سے میں تو چال رہا ہوں اس کی پرائس جو ہے لگ بگ پندرہ سولہ ہزار روپے کے قریب قریب اس کی پرائس ہوگی اور اس کا جو اود ہے وہ انیمیلک بان یارڈش ٹائپ ہے بہت لیکن ایک دو بار شاید آپ کو تنگ کر شاید کی بات ہے اور اس کے بعد اس کا کمپلیمنٹ فیکٹر اتنا کمال کا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے اس کے اوپر کمپلیمنٹ بھی بہت زیادہ ملتے ہیں اس اس فریکنس کے اوپر سپیسیفک تو یہ تو تھا ہمارا انیمیلک نیکسٹ سٹرسی اود یس سٹرسی اود بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کو ملے گا گلنہ کے سنتل رویال میں گلنہ کا سنتل رویال یہ فریکنس مجھے پسند بھی اسی لیے ہے کہ اس میں اود سٹرسی ہے اود سٹرسی اود ہے مطلب فروٹی فروٹی سٹرسی اود ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت اچھی آپشن ہے میں نے جب لیا تھا میں نے جب پرچیز کیا تھا تو مجھے یہ اٹھارہ ہزار روپے کا ملا تھا اور اس کی جو بوٹل ہے ہنڈرڈن ٹونٹی فائی میں نے کیا اور میرا خیال ہے کہ میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں ابھی یہ ابھی یہاں تک رہ گیا ٹوٹل ٹھیک ہے مجھے اس کی نیو بوٹل بہت جلد لینی پڑے گی اب جو اس کی پرائیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں یہ لگ بگ ٹونٹی ایٹ تھاؤزن روپیز کا ہو چکا ہے تو فور نہیں سیون سکس فور نمبر پہ سٹرسی فروٹی اود سنتل رویال اوکے نمبر تھری کے اوپر پرائیس کے لحاظ سے میں جس کو رکھوں گا وہ ہے نشانے کا منہ نشانے کا منہ پروپر اود کے نیوانسز اگر آپ کو چاہیئے پروپر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو اود ہے نا وہ پروپر آپ کو انکی پلس ایک ڈرٹی سا ڈرٹی سا اود اس کے اندر آپ کو ملے گا لیکن اس کے ساتھ کیونکہ روز مکس ہے تو وہ ایک ٹوٹل آپ کو ڈیفرنٹ فیل دیتا ہے لیکن اگر آپ لگجری ایکسپینسیو ویری کلین اود کو اگر آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی جس کو کہتے ہیں لگجری سائیڈ پہ چلا جائے اود وہ آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں نشانے کا منہ آپ اس کی یہاں پہ سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں تو یہ آپ پتہ کر لیں اس کی پرائیس لگ بھگ اٹھ تالیس ازار روپے کے قریب قریب ہے فیفٹی ایمل کی باٹل ہے یہ بٹ میں سمجھتا ہوں جسٹیفائی کرتی ہے کیونکہ ٹو سپریز اور آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک پروپر ریبک ٹائٹ اود آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کا اود چاہیے یعنی برنٹ ربر ٹائپ اور اود کا ایک یہ سٹرکچر ہے اود کا ایک یہ فیل ہے اود کا یہ ایک اکارڈ کہ لیں اود کا یہ اکارڈ ہے تو اس کے لیے آپ اود اسپہان استعمال کریں کرسچین ڈیور کا اود اسپہان 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 اگر آپ کو ایک سموکی برنٹ اود چاہیے تو گو فر اود اسپہان اس میں آپ کو روز کے ساتھ اود کا بڑا پیارہ اور ملے گا ٹھیک ہے پرائس اس کی 55 کے لگ بھگ اس کی پرائس ہوگی اور اس لسٹ میں جو سب سے مہنگا اود ہے یہی ہے اس لسٹ میں جو سب سے مہنگا اود ہے وہ ہے اود فور گریٹ نس ٹھیک ہے یہ آپ کو ایٹ تھاؤزنڈ کے لگ بھگ یہ ملے گا اور اس میں جو اود کی خوشبو ہے ہمارے اود سٹکس ملتی ہیں اس کو رکھا جاتا ہے برنر کے اوپر تو وہ جب جلتی ہے تو اس برنر سے جو سموک اور اود کی ایک میٹھی سی خوشبو آتی ہے وہ اس کے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ لگ یوریس مطلب اپنی کلاس میں یہ بھی ایک لگ یوریس خوشبو ہے اور اپنی کلاس میں ایک الگ سی لگ یوریس خوشبو ہے تو جو لوگ تو اود کے ہر اکارڈ بھی بتا دیا کہ ان سے کون سی فریکننس کے اندر آپ کو کس قسم کا اود ملے گا تو اس فریکننس کے اندر آپ کو سموکی میٹھا اود ملے گا اینیمالک نہیں ہے سموکی ضرور ہے تو اس میں آپ کو اس طرح کا اود ملے گا اب آپ لوگ خود ریسائیڈ کر لیں کہ آپ لوگوں میں کس کو کون سی کٹیگری کا اود چاہیے لائک اس میں اود نہیں ہے لیکن فیل ضرور ہے تو یہ بھی مہنگی ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا نیش میں جائیں گے تو نیش والی مہنگی ہی ہوتی ہیں تو یہ تھی ہماری فریکرنس which gives you feel of اود Thank you so much